ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ڈیفینسیو میں تو دوستو روس یوکرین یود ایک مہینے کو بھی پار کر چکا ہے لیکن کل جو ہوا ہے اس نے نا صرف روس کو بلکہ پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے اس یود میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یوکرین کی شینہ نے روس میں گھس کر ایسی تباہی مچائی ہو مجھے معلوم ہے دوستو آپ میں سے کچھ لوگ اس پر یقین نہیں کرو گے لیکن روسی شینہ نے پوری دنیا کے سامنے اسے قبول کیا ہے کہ ہاں یوکرین کی شینہ نے ہمارے ایک مہتوپنٹ ٹھکانے کو تحس نہس کر دیا ہے آپ سکرین پہ دیکھیں دوستو روسیہ خود ایڈوٹ کر رہا ہے کہ ہاں یوکرین ہماری شیمہ میں گھسا ہے اور ہمارے اوئل ڈیپو پہ حملہ کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یوکرین نے روس میں آخر یہ حملہ کیا کہاں سکرین پہ دیکھیں دوستو یہ ہے روس کا بیل گروت سہر اور اس کی شیمہ یوکرین کے خارکیو اور ماریو پول سہر سے ملتی جلتی ہے روس پچھل ایک مہینے سے مسائل سے ان سہروں پر حملہ کر رہا ہے اسی لڑائے میں روسی شینہ کی سپلائی کا جو مین ٹھکانہ ہے وہ ہے یہی بیل گروت کا علاقہ یہی سے روسی شینہ اپنے ٹینکوں کے لیے تیل شینہ کے لیے کھانا پانی بوم سب یہی سے سپلائی کر رہی تھی ایسے میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ علاقہ ہو جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آج یوکرین سے دو ہیلیکوپٹروں نے اڑان بری روس کی شیمہ میں پرویش کیا اور کئی کلومیٹر اندر تک اڑتے ہوئے بیل گروت سہر کے بیچوں بیچ اس تیل ڈیپو پر مسائل سے حملہ کر دیا جس میں تیل ڈیپو پوری طرح سے تباہ ہوا ساتھ یا آس پاس کی عمارتیں بھی پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے اس حملے میں نہ شرف روسی سے نہ کہ کچھ سینک ہتا ہت ہوئے بلکہ عام ناغریگوں کی بھی موت ہوئی ہے وہیں ایکسپیٹ اس حملے کو ایک ٹیننگ پوائنٹ کے روپ میں مان کے سل رہے ہیں کیونکہ یوکرین جو ابھی تک ڈیفینسیو مول میں کر رہا تھا وہیں اب یوز پر اٹیک کرنے لگا ہے وہیں دنیا بر کے ملٹری ایکسپیٹ اس بات سے حیران ہے کہ روس کے پاس اس پور ہنڈرڈ جسے اے ڈیفینس سسٹم ہوتے ہوئے یوکرینی حملہ کر کے سی دیا دوستو اس پر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمیٹ موکس میں ضرور بتائیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے تھیکس پور وچنگ